بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرہ باد میں مظفرہ باد میں آپ کو میں کیوں نظر آ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول ہوا جس میں پاکستان بھر کے شائر اور عدیب آئے اور یہاں کے مقامی سیاستدانوں نے بھی حصہ لیا لیکن یہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور کچھ ایسی جماعتیں جو کہ پاکستان کی سیاست میں بہت اہم ہیں اور وہ آزاد کشمیر میں بھی بہت اہم ہیں ان سیاسی جماعتوں نے مل کر آزاد کشمیر میں ایک مخلوط حکومت بنا لی ہے تو آزاد کشمیر کے جو اس وقت نئے وزیراعظم ہے ان کا تعلق ہے تحریک انصاف کے ساتھ اور کابینہ میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف شامل ہے اور جو سپیکر ہیں ان کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے تو آج ہم یہاں کے سیاستدانوں سے یہاں کے جو صحافی ہیں ان سے یہ پوچھیں گے کہ جو آزاد کشمیر میں ہوا ہے کیا وہی کچھ اب پاکستان میں بھی ہونے والا کیا وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی ایک مخلوط حکومت بنے گی یا کچھ اور ہوگا اس کے علاوہ یہاں کی جو صورتحال ہے اس پر بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے سابق وزیراعظم راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ نئے جو سپیکر ہیں یہاں کی اسمبلی کے لطیف اکبر صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور ایک شاعر اور عدیب اور سابق بیوروکریٹ فواد حسن فواد صاحب ان سے بھی بات کریں گے اور اس کے بعد ہم دیگر لوگوں سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ محمد فاروق حیدر صاحب اور فواد حسن فواد صاحب رائے صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو عمران خان کے دور کی کشمیر پالیسی ہے اور آج کے دور کی جو کشمیر پالیسی ہے اس میں کوئی فرق آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا ہے جی اس کے وقت ایک واردات اندوسان نے کی اور وہ پاکستان بولا نہیں اس کے حوالے سے تو موجودہ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آری کرنا کہا ہے بس ایسا ہی ہے میرا یہ جواب ہی ہے کہ کوئی پالیسی بطلب ہے اسی طرح چار رہی ہے کوئی ایسی کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ جس سے آپ کہہ سکیں کہ کوئی نیا اس میں دیکھ رہے ہیں وہ تب ہی آئے گی جب تک اس میں کشمیری شامل نہیں ہوں گے فواد صاحب آپ بطور پرنسپل سیکٹری ٹو پرائم نیسٹر آپ نے بہت قریب سے بہت سی حقائق کو دیکھا ہے اس میں کچھ سیکرٹس کے زمرے میں بھی آتے ہیں جو آپ ڈسکلوز نہیں کرتے تو کوئی اب آپ کیونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو کوئی کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ بتائیں گے کوئی فرق نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی کشمیر پالسی اور شباز شریف کی کشمیر پالسی اب مختلف ہے یا ایک ہی ہے دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جی بلکل مختلف ہے اور تبدیلی آئی ہے اور یہ ریسنٹ ہے تبدیلی اور یہ اس تبدیلی کا ایک دوسری تبدیلی سے جو آئی ہے اس سے بڑا براہ راست رابطہ ہے وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت کی پالیسی تھی وہ پالیسی یہ تھی کہ ہم نے باقاعدہ طور پہ ایک بین الاقوامی جو منظر نامہ اس ریجن کے لیے تخلیق دیا جا رہا تھا اس پہ اپنی آمادگی ظاہر کر دی تھی اور جب ہم نے واشنگٹن میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ ہم صدر ٹرمپ کے تحت اگر کوئی بھی کشمیر ڈسپیوٹ سیٹل ہوتا ہے تو اس پہ ہم شامل ہونے یہ عمران خان نے کہا تھا یہ بھی انہوں نے کہا تھا اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ موڈی کے آنے کے بعد ہمیں بہت توقع ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو یہ دونوں باتیں اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ اس وقت کی کشمیر پالیسی اس چیز کو ہندوستان کی خواہشات کے مطابق تیہ کرنے کی طرف زیادہ جھکاؤ تھا اس کا اور وہ پھر نظر آیا کہ جب تین سو ستر اور پینتیسے کو ریووک کیا ہندوستان نے تو ہمارا جو اس پہ رد عمل تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رد عمل اس بات کی بہت بڑی توسیق ہے اس بات کی بہت بڑی شہادت ہے کہ وہ رد عمل ہمارا اتنا میوٹٹ تھا اتنا انڈیفرنس کا رد عمل تھا کہ محض ہم نے ایک کلوک آویزہ کر دیا اسلامباد کے ایک چوک میں اور ایک شہرہ کا نام شہرہ اس سے رنگر رکھ دیا اور وہ کلوک میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے قوز سے ہماری پہلو تہی کی میں کوئی اور سخت لفت نہیں استعمال کرنا چاہتا کیونکہ یہ پیغام بہت جگہ جاتا ہے ہماری پہلو تہی کی اور ہم نے جو اس کو نظر انداز کیا میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے صرف وہ دن اور گھڑیاں گن رہے تھے جتنے دن اس قبضے کو مکمل ہو چکے تھے تو میرے خیال میں تبدیلی ہے اور اس تبدیلی کے اثرات لوگ جلدی دیکھنا شروع کریں گے تو یہ راجہ صاحب آپ کو یہ تبدیلی نظر کیوں نہیں آ رہی جو فواد صاحب کو نظر آ رہی جو بات فواد صاحب نے کی تھی شاید وہ چونکہ میں اتنا وہ آرٹیکلیٹ نہیں ہوں وہ بات کیا چونکہ گویارش یہ ہے کہ دیکھئے نا انہوں نے تو ایک ایک بلکل وہ اس نے کہا جو کچھ کہا ہمارا دل خون کیا حصور ہوئے اس نے جس میں پھر کہا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آئے ہو وہ ہمیں برباد کر کے آئے تھے جو موڈی نے اندوستان آپ کو آپ کے شاید علم آیا ہے علم ہوگا ہے آپ کو کہ موڈی نے اس بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا کہ جب اس نے کہا تھا موڈی اس نے کہا تھا کہ میں یہ مسئلہ حل کراؤں گا وہ عملا جان بوجھ اس کو وہ سارا یہ تہہ شدہ بات جس کے تحت یہ ہوا یہ سارا ساری بات ہوئی اور جو بالکل جو ہمارا یہ ریکشن اتنا کمزور تھا کہ مطلب ہے کسی نے سنا ہی نہیں دل میں ہی بات کہی انہوں نے تو اب یہ جو موجودہ ہے یہ ابھی تو ایک انٹرم سال سلسلہ ہے جب تک یہ نہیں کوئی گومنٹ آئے گی پاکستان میں جنرل الیکشنز کے بعد بنے گی پھر آپ یہ کہہ سکیں گے کہ جی کوئی کشمیر پالسی کے حوالے سے کوئی ٹھوس بنیادی تبدیلی جو بھی لائی جائے گی ہے اچھا ہمارے ساتھ ازاد کشمیر اسمبلی کے سپیکر لطیف اکبر صاحب بھی موجود ہیں لطیف اکبر صاحب یہ بتائیں کہ جو بھی اسلامباد میں حکومت ہو اس کو ایسی کیا کشمیر پالسی اختیار کرنی چاہیے کہ جو ازاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی آرزوں اور امنگوں کے مطابق ہو تیکھنے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو پاکستان کی پارلی ملک کشمیر کمیٹی ہے وہ انیفیکٹیو ہے وہ بڑے افسر سے انیفیکٹیو ہے اور پاکستان گورنمنٹ کو ازاد کشمیر لیڈرشپ کو اعتباد لینے کے بعد ایک پالیسی بردوں کے جو میری ذاتی رہی اس پر ایک کانٹیوٹی ہو رہی چاہیے تسلسل کے ساتھ ایک پروگرام بنایا جائے جس پہ کشمیروں کو آگے لے جائے جائے اور پاکستان اس کی بیک اپ پر ہے اور اس طرح سے تاکہ آپ آگے چاہتے ہیں یہ کیج خوشید کا پڑا پڑا رہا ہے انڈی سکشید کا یہ جو ان کا نظریہ تھا اس کو لے کے پھر وہاں پر لوگوں نے اس کے خلاف بڑا کہا بھی گیا کہ یہ پاکستان کے مخالف ہیں لیکن ایسی بات تھا آج ساری دنیا اسی نکتے پہ آ رہی ہے جو کیش خریج کا لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں یہ تبدیلی ضرور آ رہی ہے مجودہ گورنمنٹ مہین یہ نہیں کہتا کہ برالبورٹو پیوز پارٹیس ہو میں پیوز پارٹیس ہو لیکن اسی بات میں کہتا ہوں برالبورٹو صاحب نے ہر فورم پہ یا ایڈرائی ڈیشنز کو چاہے وہ شگاہی کانفرنس میں گئے ہو یا کسی اور کانفرنس میں گئے ہو لیکن وہاں پہ انہوں نے ہر جگہ جائے اور جرمنی نے پہلی دفعہ کشمیر کے مسئلے پہ بات کیا اس کے تسلیم کیا ہے اور یہ میں سمت ہوں کہ اسی کر دی جائے کہ راہل گاندی نے ابھی دو دن پہلے نیشن پیسٹر روشنٹر میں کشمیر کے گازی کے اگریٹر ڈیالاغ ہونا چاہیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کی کشمیر پالسی ہے اور اس حکومت کی کشمیر پالسی ہے اس پہ کافی فرق ہے بالکل فرق عمران خان کی کشمیر پالسی ٹھیک ہو نہیں جیسے کہ میں نے پہلے دوستوں یہ بات کی کہ اس نے کہا جی کہ اس نے کشمیر کو ایک طریقے سے دفع نہیں کر دیا تھا لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ جب آپ کشمیر کا مسئلہ پیش کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ کوئی ازاد کشمیر کی حکومت کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے ہم نے تو بلال صاحب نے اسمبلی میں خطاب کیا تھا اور میرا بھی تھا رائے صاحب نے بھی خطاب کیا ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے ڈیری ایشنز جو ہے ساتھ رکھیں اور اس میں ہر کشمیر ڈیسک وہاں پہ قائم ہونا چاہیے اور کشمیریوں کو سامنے لاکھیں پاکستان ہماری پشت پہ رہے جی رائے صاحب آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ جو بھی پاکستان میں حکومت آتی ہے خواہ وہ الیکشن کے بعد ہی آتی ہے اس کو ایسا کون سا کام کرنا چاہیے کہ اب ہم مسئلے کے سلوشن کی طرف بڑے صرف قرار زیادے پاس نہ کریں دیکھیں جی بہت ساری ایسی ڈسکشن ہوئی وزارت خارجہ میں ڈسک بھی میں نے ہمارے ساتھ کشمی پالسی بھی ہوئی شاہب عمد کرشی صاحب نے میکاس سارب کچھ کہا یہ دو تین میں نے چلتا اس کے بعد پھر بات ختم ہو جاتی بات یہ ہے کنٹینوٹی پرسس نہیں اس کو ایک کوئی اور آت بھی تیہ کرتا رہتا ہے پھر وہ جب چلا جاتا ہے اس کے بعد ایک اور صاحب آتے ہیں پتہ نہیں آپ میرا مطلب سمجھیں یہ نہیں سمجھیں میں بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں تو یہ اس ساتھ چلتی ہے یہ اب گزارش اس میں یہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے اس کو بیٹھے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ تیہ کرے عزاز شفیر کی لوگوں ساتھ اس لیے کہ ہم نمائندگی کرتے ہیں ان کی مجھے میروائی صاحب کس نے فون آیا کر آج صاحب ہم تو اندر گرفتار ہیں نمائندگی تو آپ نے کرنی ہے ہماری تو ہم نے کرنی ہے نمائندگی ان بھائیوں کے بھی ہم نے جمعوں کو بھی نمائندگی کرنی ہے ہمیں ملا کے گھٹھا کر کے ہم اس بارے میں آگے بڑھے اور حکومت پاکستان کو ہماری بات ماننی پڑے گی ہم جب تک سامنے نہیں ہوں گے آپ دیکھئے جب حکومت پاکستان و اندرستان بیٹھتے یہ زمینی تنازہ بن جاتا ہے یہ پھر حقیق خدریادیت کا مسئلہ نہیں رہتا ہے جب کشمیری بات کریں گے تو حقیق خدریادیت کا مسئلہ ہوگا اور پذیرہ اسی کو ملے گی اس طرح میں ذرائق ہے اس کے حال جی اچھا یہ جو آپ نے ازاد کشمیر کی قانون سا اسمبلی نے کائنی ترمیم منظور کی اور اس کے بعد ایک نئی کبینہ آئی ہے اس کا اس کی ضرورت کیا تھی کچھ آپ بتائیں گے پبلک کو کیونکہ پبلک تو یہ سمجھ لیا کہ آپ نے کوئی یہ سیاسی مفادات کا سودہ کیا ایسا جی ہم نے ایک بنائی تھی یہ میرا تھا پرہ تھا ذہن میں تھا کہ ہماری کبینہ کا سائز کم کیا جائے اور اتنے فیصہ تک رکھا جائے اب یہ ہے کہ دو سال میں دو حکومتیں گر گئی اس کے خشتے اولی غلط رکھی گئی تھی جو پشلہ جنرل الیکشن ہوا تھا عمران خان صاحب نے جو کروایا تھا اب یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں چاہتے کہ دو سال میں دو حکومتیں چلی گئی ہیں تیس سارے زیراعات ہو روز آنا یہ تین مینے کے بعد ہو تو اس حکومت کو تھوڑا بہت ہم نے ایک اس کو تھوڑی سی اس کی دوام بخشنے کے لئے دوام تو لفظ نہیں کہتا لیکن سٹیٹمیلٹی کے لئے اگر اسی طرح لوگ رہنا چاہتے ہیں تو بنا دیں البتہ یہ بھی قلب میں کہتا ہوں کہ کیابلنٹ کے سائزوں سے کوئی غلطیں کھڑی نہیں رہتی ہے لیکن ایک ایشو ایسا بنا تھا یہ اب ہماری بڑی بیزتی ہے اور یہ لوگ جو ادھر سے بیٹھے ہمارے سے دور بیٹھے وہ کہیں گے یہ رہی ہے اس سیٹ اپ کا یہاں رکھنے کا فائدہ کیا ہے یہ اہل ہی نہیں اس قابل ہی نہیں ہے تو چونکہ خشتی اول غلط رکھی گئی تھی اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کے لئے میں نے کابینے کا سائز بڑھایا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں لطیف اکبر صاحب آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے کیونکہ اب آپ تو سپیکر بن گئے ہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ازاد کشمیر میں تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ایک مخلوط حکومت ہے بلکل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یہ مخلوط حکومت دیفینٹلی ہے اور یہ بنیادی بات یہ دیکھیں جی پچھلے پہنے دو سالوں میں تین حکومتیں تبدیل ہو گئی ہیں اور جو پہلی گومت تھی جو ہاں پہ کب ترکی بنیادی صاحب پرائمس انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا دوسری حکومت وہ تو سوک اٹھائی نہیں کبھی ساری وہ جو اٹھتا تھا تو ایسی بات کرتا تھا کشمیر تو کشمیر کیا طور پر فیصلے کیا اگر ہمارے ذریعے نہیں آگتی تبدیلی تو آپ کسی بھی بندے کو لانے کی جائے ہیں کہ ہم اس کے ان سے جانتا چھوٹے جو کشمیر ازاز کی لوگوں کے لیے ایک کلنگ کا ٹھیکہ بن چکے ہیں اس کے لیے ہمیں تبدیل ہے یا ہم نے ازبن لینے ہی ہوتی تو ہم فیڈرن گورنمنٹ کو استعمال کرتے ہیں لطیف اکبر صاحب لطیف اکبر صاحب یہ پھر یہ ایک آپ نے اگزیمپل سیٹ کر دیا تو پھر پاکستان میں اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان میں بھی ایک پی ٹی آئی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مخلوط اکومت بنے گی میرا خیال میں کہ کوئی گورنمنٹ بنے گی اور مخلوطی گورنمنٹ بنے گی پاکستان میں بھی جو پی ٹی آئی سے نکل جائیں گے وہ ان کے ساتھ مخلوط اکومت بن سکتی اب یہ روای یہی بن گیا ہوا ہے اچھا فواد صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ آپ تو پاکستان کی نمائندگی کر رہے نا ہے تو آپ بھی کشمیری کہ جس طرح ازاد کشمیر میں ایک حکومت بنی ہے جس میں آپ کہلیں کہ پی ٹی آئی کے ڈیسیڈنٹس یا باغیان شامل ہیں پاکستان میں بھی اگر ایسی حکومت بنے گی اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بیٹھ جائے گی حکومت میں مخلوط حکومت بنا لے گی تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا نہیں میرا نہیں خیال کہ جی انہیں کوئی فائدہ ہوگا نقصان ہوگا اور کوئی بھی ایسی حکومت بنانا جس میں بنیادی نظریہ کا اختلاف ہو کہ آپ اس ملک کو کیسے چلانا چاہتے ہیں اور آپ کا بنیادی نیریٹیف کیا ہے جب آپ اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں پچھلے چودہ مہینے اس بات کے گواہ ہیں کہ اس میں نقصان کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آتی تو جو ایک بات جس کا راجہ صاحب نے ذکر کیا گرامیر صاحب مجھے اجازت دیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج بھی آزاد کشمیر کے ایک سابق وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو کشمیر پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے کشمیر پالیسی تبدیل نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی ایک تہشدہ جس طرح آپ نے کل بھی کہا آج بھی کہا کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی کیا ہے اس سے انحراف تو آئین سے انحراف ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں اور ساری سیاسی قوتیں ایک کشمیر کانفرنس کریں اور اس میں اسی آئین کی حدود کے اندر ہے کشمیر کانفرنس میں کشمیریوں کو بھی بلائیں جی بالکل کشمیریوں کو بلائیں اور یہ تیہ کریں کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی حکومت کے تبدیل ہونے سے یا کسی اور فرد کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوگی یہ جب تک ہم اس منزل کو جس کا تیہ قائد عظم محمد علی جناہ نے اور اس وقت کی قیادت نے کیا تھا جب تک وہ حاصل نہیں ہو جاتی اور جب تک کشمیریوں کو وہ مقام نہیں مل جاتا اس وقت تک وہ پالیسی تبدیل ہوں اس میں ہم نے ایک دو تین ایپیسی کی تھی میں ایپیس پارٹی کے پریزنٹ کے طور پہ تھا رائے صاحب جب نون لیگ کے تھے تو ہم نے بے شمار ایپیس پر کی اس میں مارا ایک کنسنسٹی ہیلپ گیا تھا کہ ازاد سمیر کی جنہیں پیوٹی کٹ پارٹیز ہیں یہ ہسٹ کریں پاکستان کی سہاری سبازوں کی سیاسی جبازوں سربراہوں کو اور کشمیر کے بارے میں ایک پالیسی وہاں پہ برد تک دی جائے لیکن انفارٹنیٹلی الیکشنز آگئے اور الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ یہاں پہ بنی وہ گورنمنٹ اس قابل ہی نہیں تھی کہ وہ اس کے بات کر سکتی تو آپ یہ کوشش کریں کہ ہم اگر وہ نہیں کرتے تو ہم اس کے ایپیس ایپلائرز رائے صاحب اب یہ بتائیں کہ ازاد کشمیر اسمبلی میں جو اپوزیشن کا کردار کون ادا کرے گا کجھے کرنا پڑے گا میں نے چونکہ کوئی عدہ نہیں لینا اس قابل سازی میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں ہی کروں گا وہ اسی لئے آپ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا گفتو کی ابتدا میں کہ عمران خان کی کشمیر پالسی اور شباز شریف کی کشمیر پالسی میں کوئی فرق نہیں دیکھیں بات یہ ہے میں آپ سے ارز کروں ان کی تو ابھی کوئی پالسی سچی بات ہے اب پتہ نہیں میری بات کو شباز شریف صاحب کیا سمجھیں گے نام بدل جاتے رائٹنگ وہی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے افزارت خارجانہ یہ کا وہ کا گزارش یہ ہے کہ یہ چونکہ اپنے چمیلے میں پڑے ہوئے مطلب ہے پاکستان کو اپنی ایک مشکلات ہیں ہمیں اندازہ ہے اس حکومت کا جو اس طرح یہ سلسلات چل رہا ہے پاکستان کس مشکلات کے شکار ہے تو ہم ان پر وہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح چل رہا ہے یہ سلسلہ کہ آگے جو بنے اس پر جو لیٹی شوکبر صاحب اور فواد صاحب بات کہتے ہم ہمارے ساتھ بیٹھیں ساری پارٹیاں بیٹھیں اور اس کو واقعی اسی پالسی کے طے بات یہ ہے وہ جو چوبیس اکتوبر کا جو تھا نا ازاد کشمیر کا اعلان ہے ازاد کشمیر وہ کمال کی چیز سے اس کا بانی پاکستان زندہ تھے تو یہ بڑے سوش سمجھ کر وہ بنایا گیا تھا تو اس سے پہلے ہندوستان کی طرف سے ازاد کشمیر پہ حملے کا خطرہ تو نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ تھا بے وکوف نہیں ہے کہ ان پاڑوں میں آ کر سلسل ٹکرائے گا وہ مشکل ہے وہ اگر اس میں لڑائی لڑنی ہے تو وہ نیچے لڑے گا ویسے یہاں کے آگے وہ گئے آگے پانچ میل پچھے میل ہم آگے چلے جائیں گے یہاں کوئی یہ جو ایک ایک ایلو سی پہ سیز فائر ہوا تھا دوزار اکیس میں اس کا کشمیریوں کو فائدہ ہوئے نقصان ہوا ہے بات یہ ہے ازاد کشمیر میں تو شاید لوگوں کو وہ یہ ہے کہ اللہ وسیل پر جو لوگ رہتے تھے لیکن اس طرف جو ہے وہ مظالم بہت بڑھ گئے اس نے بہت سارے ٹروپ ساپنے نکال کر پیچھے لے گیا ہوا ہے اور دنیا کو ہم نے بھی کوئی بات نہیں کی یہ ایک دو آدمی کے درمہ ایک معاملہ تھا یہ دبائی میں تیہ ہوا تھا کون صاحب تھے کوئی ناملوم تھے آپ کو بھی پتا ہے ان کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کون تھے وہ تو انہوں نے بجے ایک دفعہ کہا تھا کہ رائے صاحب تو سوی کڑی چکران پہ ہوتے معاملات بہت بدل گئے تو بات یہ ہے پنجابی میں مجھے کہا تھا تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے نا جی یہ اسی کا سارا کوئی سلسلہ چاہ رہا ہے جس پر دو دورنیس کو ہوا یہ اسی کا تیار تھا اب اس کو ریورس صرف کشمیری کر سکتے ہیں پاکستان اس میں ماری پشت پر کھڑ رہے خدا آپ کو کہتا ہوں میں خود باہر جاتا رہا ہوں ساری جگہ جاتا رہا ہوں یہ اندوستان کو ریورس کرتا ہوں اس کو گو کہ اس کا اکنامک حجم بہت بڑھ گیا لیکن کشمیریوں کی بات کو سر جائے گا فواد صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو بندے کا نام نہیں لے رہے راجہ محمد فاروق حیدر صاحب یہ وہی بندہ ہے جس نے نواز شریف صاحب کی وزارت عظمہ کے دور میں کشمیر پہ پالیسی کو ریورس کرنے کی کوشش کی تھی اور نواز شریف صاحب نے اتفاق نہیں کیا اور آپ اس کے اینی شاہد ہیں جی ایسے جی ایسے اس بندے کا نام آپ لیں گے یا میں لوں آپ نے بھی کل کا تھا اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بعض نام ایسے ہیں آپ یقین مانیں کوئی خوف نہیں ہے بہت جگہ پہ وہ نام لے چکے ہیں جب میں مظفرہ باد میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرے سامنے اس پہاڑ کے اس طرف رہنے والے بھی لوگ ہیں اور میں کوئی بات اپنے موں سے ایسی نہیں نکالنا چاہتا جس سے ان کے جذبوں کو تکلیف پہنچے تو ہمارے پاس باتیں تو بہت ہیں آپ کو بتانے کی لیکن فواد صاحب اور راجہ محمد فاروق حیدر صاحب اور لطیف اکبر صاحب انہوں نے بہت سی باتیں آپ کو نہیں بتائیں کیونکہ یہ جو پہاڑ ہے اس کے پار جو کشمیری ہیں ان کے خونسلے نہیں توڑنا چاہتے ہمارے ساتھ موجود ہیں وسط اللہ خان صاحب اور مظر عباد صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس وقت مظفرہ باد میں ہیں اور یہاں پر رات و رات تحریک انصاف پیپلز پارٹی مسلم لگ نون کی مخلوط حکومت بن گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب یہی تجربہ جو ہے یہ پاکستان میں بھی ریپیٹ ہوگا نہیں مجھے نہیں لگ رہا فوری طور پر اس لیے کہ انہوں نے جنہوں نے بھی ایک تجربہ ڈیزائن کیا ہے وہ یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ہوگا اور پہلے اس تجربے سے پہلے انہوں نے جو پی ٹی آئی کی جو اوریجنل حکومت تھی through court کہہ لیں whatever صحیح ہے وہ ختم ہو گئی اور اس کے بعد جب انہوں نے قبلہ تبدیل کیا اور اب بھی پی ٹی آئی کے نام سے ہی ہے وہ تو تب جا کے یہ ممکن ہوا لیکن اگر وہ اس طرح کی حکومت ہوتی جس کی پالیسی ہیں اب تک آزاد کشمیر میں چل رہی تھی تو بہت مشکل تھا پھر تو مدرس صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو آزاد کشمیر میں ہوا ہے وہ پاکستان میں الیکشن کے بعد وہی کچھ ہوگا وہی پہ بھی جو پاکستان میں ہوتا ہے وہی آزاد کشمیر میں ہوتا ہے وہاں بھی رات و رات تبدیلی آتی ہے یہاں بھی رات و رات تبدیلی آتی ہے وہاں بھی اسی طرح آئین کو ان حیث ہم امنٹ کر دیتے ہیں یہاں بھی یہی لگتا ہے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہاں تجربہ کر کے وہ دیکھ رہے ہیں اور وہاں کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ وہاں بھی زیادہ وقت نہیں ہے اب ان کو تو لگ یہ رہا ہے یہی لگ رہا ہے کہ وہاں جس طرح یہاں توٹ پوٹ ٹوٹ پوٹ ہوئی جس سے ابھی وسط کہہ رہے تھے کہ یکا یک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تبدیل ہو گئی لوگ ٹوٹ گئے پریس کانفرنسز ہو گئی وہی چیز لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی فارم میں ہو سکتا ہے کہ اس سے ذرا تھوڑا سا مختلف ہو وہاں یہاں وہاں کیونکہ پہلے الیکشنز بھی ہونے ہیں الیکشنز کس طریقے سے ہوتے ہیں انجینئرڈ الیکشنز ہوتے ہیں الیکشن تو ہمارا ایک خوابی رہا ہے ہمیشہ سے تو لگ یہ رہا ہے کہ کم و بیش اسی طرح چیزیں تبدیل وہاں بھی ہوں گی یہ ایک عجیب سا ملک ہے کہ آئین جو ہے وہ ہم ہر آدمی دم بڑھتا ہے ہر پارٹی بھی دم بڑھتی ہے لیکن جتنے بھی ترمیم ہم اٹھا کے دیکھ لیں ان میں سے بہت ساری پرسن سپیسیفک ہوتی ہیں کہ ایک خاص پرسن کے لئے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لئے ہوتی ہیں تو مجھے یہ جو ترمیم ابھی جو تازہ ترین ہے آزاد کشمیر میں آئین میں ترمیم یہ ظاہر ہے اس ڈیزائن کو اکوموڈیٹ کرنے کے لئے کیے لانگ رن میں نہیں دیکھتے آئین ہے یہ کوئی پی پی ال نہیں ہے پاکستان پینل کورڈ نہیں ہے پی بی سی لیکن اس کو اسی طرح وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کل جب ضرورت نہیں رہے گی تو یہی ترمیم نالیفائی کر دیں گے اتنے ہی آرام سے کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اور جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اب پاکستان میں ہو گا یہی بدقسمتی ہے میر صاحب کے ہم جس طرح بھی بسط کہہ رہے تھے کہ قائن میں ترمیم اب پوری ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے ایک ڈسکشنز ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ راتوں رات کوئی تبدیل لے ہیں چاہے وہ جتنی بھی اچھی ہو اگر کسی ترمیم پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی کسی ترمیم پہ ڈسکشن ہی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے میل آف آئی ڈی ہے تو وہ جو مائنڈ سیٹ جو ہمیں پاکستان میں نظر آتا ہے وہی بدقسمتی سے مائنڈ سیٹ ہمیں یہاں بھی نظر آ رہا ہے وہی چونکہ پولیٹیکل پارٹیز اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو یہاں بھی اسی طرح وہ ہونا چاہیے یہاں بھی ان کے ونگز ہونے چاہیے یہاں انڈیپینڈنٹلی لوگوں کو کام کرنا چاہیے انڈیپینڈنٹلی لوگوں کو وہ کرنا چاہیے وہ اپنی جو لائن لیتے ہیں وہ مرکزی لیڈرشپ سے لیتے ہیں یہاں وہ مرکزی لیڈرشپ کیوں نہیں ہوتی آزاد کشمیر اگر پیپلز پارٹی ہے تو انڈیپینڈنٹ آٹانومس فیصلے کیوں نہیں کرتی پی ٹی آئی کی اگر لیڈرشپ ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ آٹانومس فیصلے کیوں نہیں کرتی مسلم لیگ کی اگر لیڈرشپ ہے جس طرح مسلم کانفرنس ہیں اور کانفرنس ہیں یہاں کی اوریجنیلٹی ختم ہو جاتی ہے تو ایک طریقے سے امپوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاریخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آزاد کشمیر میں ایک ڈیولیمنٹ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹیوں کی ایک مشترکہ حکومت بن گئی ہے مخلوط حکومت بن گئی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہی جو ایکسپیرمنٹ ہے یہ اب دوزار تئیس میں پاکستان میں ریپیٹ ہوگا ایکزیکٹلی دیکھیں امیر صاحب اگر آپ ہسٹری ذات میں کی دیکھیں تو یہ ایکسپیرمنٹ پہلا یہی ہوتا ہے یہ تجربہ گاہ ہے پاکستان میں کچھ چیز لانچ کرنی ہو تو پہلے اس کو یہاں ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیسے ہونا ہے تو اگلا جو پلان ہے وہ یہی ہے پاکستان میں ایک ہنگ پارلیمنٹ لائی جائے گی ایک مضبوط پارلیمنٹ نہیں ہوگی اس میں ہر پارٹی کو تھوڑا تھوڑا شیئر دیا جا گا جیسے یہاں ہے نون لیگ بھی بینڈ ویگن پہ ہے پیپلز پارٹی بینڈ ویگن پہ ہے اور جو رنگیٹس ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی اس میں شامل ہیں تو پاکستان میں بھی ایسا ہوگا جو نئی وہاں پارٹی بننے جاری ہے جہانگیر تریند صاحب اور ہمارے جساں پارلیمنٹ تنمیر الیاس وہ بھی اس کا حصہ ہیں تو ان کو بھی کوئی شیئر ملے گا اور پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی اس طرح کے کچھ حکومت نازم زفرہ بادی صاحب یہ بتائیں کہ جو اس وقت مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے تو اگر آپ نے کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی کرنی ہو تو کون سے اشار آپ کے ایسے ہیں جو ترجمانی کر سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے جو میں نے دوہزار انیس میں لکھی تھی اگست میں انوان ہے ہم کھڑے ہیں مدد کا وعدہ ہے کیسا وعدہ عمل نظارت فقط ارادہ عضو کا پنجا ہے شاہ رگ پر محاصرے پر محاصرہ ہے عضو کا پنجا ہے شاہ رگ پر محاصرے پر محاصرہ ہے ہمارے آتھوں میں اتھکڑی ہے زبان پر تالے لگے پڑے ہیں مدد کو آؤ پکارتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں ہم کھڑے ہیں واہ 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 میں نے آپ کی ایک نظم سنی ہے جس میں مذاکرات کا بھی ذکر تھا وہ کیا ہے میں آپ کو اس کے اشار سناؤں گی اور ایک نظم بھی سناؤں گی کشمیر کے حوالے سے شہر توقعات سے آگے نہیں گئے تم سے تمہاری ذات سے آگے نہیں گئے اس کو آپ مطلب براڈ سپیکٹرم میں دیکھیں آپ تھوڑا سا یہ ذاتی حوالے سے نہیں ہیں شہر توقعات سے آگے نہیں گئے تم سے تمہاری ذات سے آگے نہیں گئے ہم تھے ہوا کے سامنے سہمے ہوئے چراغ ہم تھے ہوا کے سامنے سہمے ہوئے چراغ غم کی سیاہرات سے آگے نہیں گئے ہم بھی غبار میر تھے شاید اسی لیے لفظوں کے موجزات سے آگے نہیں گئے سوچا آخری شعر سناتی ہوں اس کے بعد دو شعر سناتی ہوں ہم چاک سے اتارے ہوئے لوگ ہیں یہاں ہم چاک سے اتارے ہوئے لوگ ہیں یہاں جو کوزہ گر کے ہاتھ سے آگے نہیں گئے تو امیر صاحب جس شعر کی اب بات کر رہے ہیں وہ بھی سی غزل کا ہے سوچا تھا تم بچاؤ گے میرا چنار دیس سوچا تھا تم بچاؤ گے میرا چنار دیس تم بھی مذاکرات سے آگے نہیں گئے آزاد کشمیر میں تحریک انصاف مسلول اگنون اور پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت بنائی جا چکی ہے اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں بھی ایسا ہی ہونے والا ہے ابھی ہماری گفتگو جاری ہے ایک وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے دو سینئر صحافی بشارت مغل صاحب اور امیر الدین مغل صاحب بشارت مغل صاحب جو ہیں یہ مظفر آباد پریس کلاب کے جنرل سیکٹری ہیں بشارت مغل صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے جو آزاد کشمیر میں پلٹیکل ڈیویلیمنٹس ہو رہی ہیں تو یہ جو اب حکومت بنی ہے اور اس میں وزیراعظم جو ہے وہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا تھا یا نہیں ہے یہ اب آپ نے بتانا ہے اور اس میں مسلم لیگ نون بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے تو یہ کیسے ہوا یہ سب دیکھیں حامد بیر صاحب بات یہ ہے کہ لوگ اپنی ووٹ کی پرچی کے ذریعے ان لوگوں کو اقتدار میں بیٹھیں کہ یہ اسمبلی کے اندر جائیں اور قانون سازی کریں جب یہ لوگ اسمبلی کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور حق یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پانچ سال کے لیے ایک شخص کو ووٹ دیا تو پانچ سال اس قوم کو سرب کرے ایک حدمت کرے یہاں کی تعمیر و ترقی کرے جملہ مسائل کو حل کرے اب آپ نے دیکھا کہ دو سال کے بعد ایک وزیراعظم کو چینج کر دی گیا ہے پہلے کی ابھی تھی یہ تیسرا وزیراعظم چینج ہو چکا ہے جب سابق وزیراعظم آزاد کشمی راجہ محمد فاروق عیدر خان کی حکومت تھی تو ان کے وزراء جو تھے وہ تعداد میں بلکل آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ تھے اب جو ہی وہ جاتے جاتے وہ ایک ان کے اوپر قدگن لگا گئی انہوں نے آئینی طرح میم دی کہ آپ اتنے وزراء سے زیادہ نہیں جا سکتے اب جب یہ حکومت آئی ہے ابھی تک کوئی سمع نہیں آرہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت ایک عجیب سی کھچڑی بنی ہوئی ہے اور لوگوں کے کام بھی کچھ نہیں ہو رہے وزیراعظم صاحب اپنی حد تک وزارت عظمہ کے منصب پہ فائز ہیں وہ الیکٹ ہو چکے ہیں اور رات کو بھی جو نئے ایک اپیسوٹ ہویا اسمبلی کے اندر ہمارے آزاد جمعی و کشمیر قانون ساتھ سمبلی کے جو سپیکر ہیں انہی اس ووڈ لے کے الیکٹ ہوگے دوسرے بائی کارڈ کر کے حالکہ سپیکر کو چومن کے ایوان میں کتنے ووڈ چاہیے درکار ہوتے ہیں ایک عجیب سا محول بنا ہوا ہے کیا جا رہا ہے آپ پندری ترمیم کے اوپر سنگ نیچر کریں مجھ سے وزارت لینے اور وہ ہی ہوا کہ اب وزارتیں زیادہ ملیں گی پندری ترمیم کے اوپر سائن ہو گیا تو لوگوں یہاں ممران اسمبلی کو چاہیے کہ وہ پبلک کے لیے آتے تو ان کے لیے کچھ کریں لیکن یہاں بات وہی ہے کہ انہوں کے اپنی روزی روٹی ہے اس کے لیے وہ زیادہ تغدہ کرتے عوام کا کسی کو خیال نہیں امیر الدین مغل صاحب آپ بھی کئی سال سے آپ صحافت میں ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ جو ازاد کشمیر میں جو ایک پلٹیکل ایکسپیرمنٹ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو باغی ہیں ان کو مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کو باقی پارٹی کو کٹھا کر دیا گیا ایک حکومت میں آپ کو لگتا ہے کہ اب دوہزار تئیس میں اگر پاکستان میں الیکشن ہو گیا تو پاکستان میں بھی یہ ہی ہوگا دیکھیں امیر صاحب میں یہ کہوں گا کہ ازاد کشمیر اسمبلی کو ان سب جماعتوں اور سب پارٹیوں نے مل کے مشترکہ مفادات کلب بنا دیا ہے اپنے مفاد کے لیے ترمیم وہ متفقہ ہوتی ہے ریسے رات کو ترمیم ہوئی اب کوئی قید نہیں ہے کتنے وزیر بنیں گے ساروں کو بھی بنا دیں تو بنا سکتے ہیں بات یہ ہے کہ یہی ریپیٹ ہوگا جو صورتحال چل رہی ہے جس طرح کہ ازاد کشمیر میں جو صورتحال چاہ رہی ہے وہی ریپیٹ ہوگا جو لگتا ہے پاکستان میں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے پی ڈی ایم کے لیے بھی اور جو پی ڈی ایم جماعتیں شامل ہیں گلگت بلتستان کا آپ دیکھنے وہاں پہ بھی ہونے جا رہا ہے سپیکر سے استیفہ لے لیا ہے تو وہاں پہ بھی جلد یہ ایکسپیریمنٹ ہو جائے گا السلام علیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا امان فہد آپ سٹوڈنٹ ہیں جی میں سٹوڈنٹو ہاتھ سپیشلسٹ پرنیوں کارڈیالوجی کرنیوں بھی اچھا کہاں سے اے جے کے انیورسٹی سے اچھا امان یہ بتائیں کہ جو آپ کے جو ازاد کشمیر میں جو ایڈوکیشن کی صورتحال ہے کیسی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ آپ تعلیم حاصل کر کے تو آپ ویسی کامیابی ہیں حاصل کر سکیں گی جیسی کہ ازاد کشمیر کے باہر کے نوجوان حاصل کرتے ہیں ازاد کشمیر میں بہت ساری ایسی چیزیں فیسلٹیز کی کمی ہے جو کہ ہمیں ملنی چاہیے ہمارے پاس اتنی سہولیات نہیں ہیں اگر باقی جگہوں پہ دیکھا جائے کہ یہاں پہ ہم لوگ اپنی پوری کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ہماری حکومت سے اور سب سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں مزید اپرشونٹیز ملنی چاہیے ہر چیز کو لے کے چاہے وہ تعلیم ہے چاہے وہ ٹوریزم ہے ہر چیز کو دیکھا جائے تو اس میں اگر ہمیں بہتر سہولیات ملیں تو یہ ضروری ہیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ آپ کا میرا نام اتیا فیاضا اور میں بی ایس میس کمیونکیشن کی سٹوڈنٹ ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ کشمیر میں سب سے بڑا مسئلہ جائے وہ مسئلہ کشمیر ہی ہے تو ہمیں اس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کرنا چاہے جیسے کہ ہم میڈیا کے سٹوڈنٹس ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو عالمی سطح پر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں لوگوں سے بات کریں عوام کو اٹھائیں کہ اس مسئلہ پر بات کی جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ بڑا مسئلہ کوئی کشمیر میں ہے مسئلہ کشمیر ہی سب سے بڑا مسئلہ آپ کی خیال میں جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر کشمیر کے مسئلے کو صحیح طریقے سے ہائی لائٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی کوئی بھی ایسا مسئلہ کیسے ہو سکتا جو انٹرنیشنلی جا کر مطلب سول نہ ہو سکے لیکن ان کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے اس کو آگے پہنچائیں ہمارے ساتھ پاکستان لٹریچر فیسٹیول کے سید محمد احمد شاہ صاحب اور محترمہ نورالہدہ شاہ صاحبہ شامل ہیں یہ لٹریچر فیسٹیول کو عزاد کشمیر کے دارالحکومت مزفرہ باد میں لے کے آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ کیا دیکھا ان کی کیا فیلنگ ہے اس سے بات کرتے ہیں شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے یہ لٹریچر فیسٹیول میں صرف شائر اور عدیب نہیں آئے یہاں کے صحافی اور سیاستدان بھی آئے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے باغیوں کی اور مسلم لگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت بن گئی ہے تو جو نئے وزیراعظم ہے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو تجربہ ہوا ہے آزاد کشمیر میں یہ تجربہ پاکستان میں بھی ریپیٹ ہوگا جی مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا تو یہ جو یہاں پہ جو عوام ہیں یہاں کے آپ نے یہاں کے شائروں اور دیبوں کی جو گفتگو سنی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اپنے حالات سے مطمئن ہے بالکل بھی مطمئن نہیں ہے نہیں ہے لیکن بین تھا کام بھی جہاں پہ ہوا ہے میں تو جب تیس ورس پہلے آیا تھا تو بالکل کھنڈر تھا پھر زلزلے کے بعد یہ شہر ختم ہو گیا تھا اب یہ دس گناہ بڑا شہر بن گیا ہے یہاں ایک یونیورسٹی ہے تین میڈیکل کالیج ہیں پوسٹ کریجویٹ کالیج ہیں اور بیکن آوس ہے کام سیٹ کے بچے یہاں پڑھتے ہیں پہلے سے بہت بہتر ہے بچوں کو آپ دیکھیں بہت کانفیڈنٹ سے بات کر رہے ہیں مظفرہ باز یونیورسٹی جو سعودی عرب نے ان کو بنا کے دیئے لیکن دس ہزار سٹوڈنٹ ہیں فائن آرٹ کے جنرلزم کے تو میں تو چونکہ ہوپ والا آدمی ہوں مجھے پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر صورتی حال لگتی ہے نورالدہ شاہ صاحبہ آپ ازاد کشمیر میں آئی ہیں یہاں کے شاعروں اور دیبوں آپ نے ان کی باتیں بھی سنی ہیں اور یہاں کے سیاستدانوں سے بھی آپ ملی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو یہاں پہ ہوا ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کے باغی اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان سب کی مل کر حکومت بنا دی گئی ہے تو پاکستان میں بھی اگر یہی ہوگا تو کیا یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے نہیں یہ بالکل حل یوں نہیں ہے کہ اگر آپ ڈیزائنڈ حکومتیں بناتے رہیں گے تو یہ کشم کش ہمیشہ چلتی رہے گی یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے ووٹ سے ہونا ہے کہ حکومت کس کی ہے یہ ڈیزائن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی رنگ میں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ صرف کشمیر ہی نہیں میں نے یہاں بھی آ کر یہ دیکھا کہ بظاہر سب بہت اچھا اچھا ہے بات کرو اور اندر جاؤ اور گہرائیوں میں جاؤ تو بڑی تلخی بھی ہے کرب بھی ہے ہم سے زیادہ کا ایک کرب ہے میں نے انہیں کہا تم خوش رہو تمہیں نام کے آگے آزاد تو لگا ہوا ہے اس لفظ پر بھی خوش ہو جاؤ لیکن یہی چیز پاکستان میں بھی باقی جو یہ ہوگا یہ ڈیزائنڈ حکومتیں پہلی چیز یہ کہ اب ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے اور یہ بدنصیبی ہے کہ وہ ٹرسٹ جو مصنوعی طریقے سے بھی بنایا گیا وہ بھی عوام میں سے ختم ہو گیا احمد شاہ صاحب آپ عدب کے ذریعے سماج میں تبدیلی کے لیے پور امید ہیں میں دوں ایک پلیٹ فارم جو پندرہ بھی سال پہلے حدی نورو داشا اور باقی سارے لوگوں کے ساتھ مل کے بنایا تھا اس نے پورے پاکستان کو کنیکٹ کیا ہے پشتان سرائی کی بلو چیز سارے کے سارے اس میں آتے ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا جیسے ایک ایک کترہ ہوتا ہے ٹائم زیادہ لگے گا پہلے لوگوں کے درمیان کنیکٹیوٹی کا کوئی فورم نہیں تھا ہب لوگوں کے درمیان کنیکٹیوٹی کا ایک فورم اٹلیس بن گیا ہے اور اس کا ایک پریشر گروپ بنانے کے لیے ہی میں نے آپ جیسے لوگوں کو شروع سے ساتھ رکھا ہے کہ جو بات ہم خود بھی نہیں کہہ سکتے وہ بات ہمارے وہ ڈیرنگ لوگ وہ اس ایشوک پہ کر لیتے ہیں میں بہت زیادہ پر امید ہوں کہ جو ہم نے ایک کنیکٹیوٹی کی ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تھرو آرڈ کلچر میوزیک تھیٹر اور اس کے اندر سیاست تو پوری کی پوری ہے اس کا اثر ہوگا میں کوئی تیرہ چودہ مرتبہ سرینگر جا چکا ہوں انیس سو پچاسی سے لے کر دوہزار پانچ تک اور وہاں پر جو کچھ دیکھا اس کو میں نے اے وطن اے وطن ایک نظم ہے اے وطن اے وطن تو جو دلگیر ہے میں بھی دلگیر ہوں اے وطن اے وطن تو جو دلگیر ہے میں بھی دلگیر ہوں پابا زنجیر تو اور میں ماتم کنا تیری یادوں سے سینہ سجائے ہوئے دربدر دربدر ایک مدد سے ہوں دور تو بھی نہیں دور میں بھی رہی پھر بھی تو دور ہے پھر بھی میں دور ہوں ایک ہتھ ہی تو ہے آج بھی درمیاں دیکھ سکتا ہوں جو پاٹ سکتا نہیں بات دل کی کہوں یہ اجازت نہیں میرے ارما لٹے میری خوشیاں لٹے میرا سب کچھ لوٹا جب وطن لٹکیا میرا سب کچھ لوٹا جب وطن لٹکیا اے وطن اے وطن تو جو دلگیر ہے میں بھی دلگیر ہوں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کی سیاسی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آج ہم نے آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بیٹھ کر پاکستان کی آئندہ سیاست کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور یہاں کے اکثر سیاستدان اور یہاں کے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کے باغیوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ایک مخلوط حکومت بنا دی گئی ہے تو پاکستان میں بھی آئندہ الیکشن کے بعد ایک ایسی ہی مخلوط حکومت شامل ہوگی جس میں تحریک انصاف کے باغی اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے لوگ شامل ہوں گے اس حکومت کو کہا جائے گا گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ پاکستان میں کوئی یونٹی لا سکے گی یا نہیں دعا تو یہی ہے کہ یونٹی آ جائے لیکن اگر نہیں آتی تو پھر اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی اس سوال کا جواب آپ سوچئے اور مجھے کیمرامین ہمران الیکزینڈر کے ساتھ مزفرہ باد سے اجازت دیجئے اللہ حافظ